اسلام علیکم ہونا شروع ہو جاتا ہے انفلمیشن ہو جاتی ہے تو یہ سوجن آخر کس وجہ سے ہوتی ہے یہ آج کے اس وی لاغ میں ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ سوجن ہو جاتی ہے کہ آپ کا وزن جو ہے وہ زیادہ ہے آپ اوبیسٹی کا شکار ہیں آپ اوبیز ہیں آپ کا وزن زیادہ ہے آپ جو ہے بہت زیادہ بی ایم آئے لے کر بارڈی کے اوپر گھوم رہے ہیں جس کی وجہ سے پاؤں پر ایکسٹرا پریشر بڑھتا ہے اور جب آپ واپ کرتے ہیں تو اس پریشر کی وجہ سے آپ کے پاؤں جو ہے وہ سوج جاتے ہیں سب سے پہلے تو اپنا وزن چیک کرائیں وزن کم کرنے کی کوشش کریں ایکسرسائز وغیرہ کریں ڈائٹنگ کریں وزن معاف کیجئے گا وزن جب کم ہوگا تو آپ جو ہے اس بیماری سے بچ جائیں گے اس کے علاوہ جو لوگ پرولانگ سٹینڈنگ کے عادی ہوتے ہیں یا پرولانگ چلنے کے عادی ہوتے ہیں تو ان میں بھی یہ بیماری جو ہے وہ دیکھی گئی ہے اس کے علاوہ ناظرین اکرام پریگننسی میں بھی پاؤں جو ہے وہ سوج جاتے ہیں تو یہ کوائٹ نارمل ہے اس کے علاوہ ایج بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے پاؤں کے اوپر ایڈیما ہو جاتا ہے فلویڈ جو ہے وہ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور فیٹس کی ٹیشوز بنا دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے پاؤں جو ہے وہ سوج جاتے ہیں فیٹس کی انجری کی وجہ سے بھی یہ پرابلم ہو سکتی ہے ناظرین اکرام پاؤں میں اوپر ایڈیما کی بات ہو رہی تھی اور اس کی کچھ وجہات جاننے کی کوشش کر رہے تھے ایج بھی ایک بڑی وجہ ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ بیماری ہو سکتی ہے پاؤں کا اوپر ایڈیما ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے فلویڈ جو ہے وہ فیٹس کی ٹیشوز میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پاؤں جو ہے وہ سو جاتا ہے اس کے علاوہ فیٹس کی انجری کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے یا آپ بہت زیادہ تنگ جوتے پہنتے ہیں جس کی وجہ سے یہ پرابلم آپ کو ہو سکتا ہے اگر آپ کی خوراک میں نمک کی مقدار زیادہ ہے تو تب بھی آپ کے پیروں پر سوجن ہو سکتی ہے آپ جو ہے اپنی خوراک میں نمک کا استعمال متناسب رکھیں اس کے علاوہ کچھ میڈیکیشن کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے آپ کے پیروں پر سوجن ہو سکتی ہے میڈیسن میں سٹیرائیڈ ہو سکتے ہیں ہارمونز ہو سکتے ہیں یا جتنی بھی ڈائیابیٹک میڈیکیشن ہوتی ہیں اس کی وجہ سے بھی آپ کو پیروں پر اوڈیما ہو سکتا ہے جو لوگ الکوہل کا استعمال کرتے ہیں خصوصاً رات کے وقت الکوہل کا استعمال جو ہے وہ پاؤں میں اوڈیما کا باعث بن سکتا ہے اس کے علاوہ کسی قسم کی انفیکشن ہے بیکٹیریل انفیکشن ہے وائرل انفیکشن ہے فنگل انفیکشن ہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کے پاؤں کے اوپر اوڈیما ہو سکتا ہے سکیم کے آلسر کا شکار ہیں آپ تو اس کی وجہ سے بھی اوڈیما ہو سکتا ہے یا پاؤں کے اندر کلارٹ بن گئے ہیں جگہ جگہ کلارٹ بننے کی وجہ سے بھی آپ میں اوڈیما کا مرض ہو سکتا ہے آپ لیمف اوڈیما کا شکار بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کسی قسم کی کوئی کورنری ڈیزیز آپ اس کا شکار ہیں یا ہارڈ ڈیزیز کا شکار ہیں اس کی وجہ سے بھی آپ کے پاؤں کے اوپر سوجن رہ سکتی ہے اس کے علاوہ ناظرین اکرام کڈنی کی ڈیزیز اگر آپ فیس کر رہے ہیں کسی قسم کی کڈنی ڈیزیز کا سامنا ہے آپ کو تو اس کی وجہ سے بھی آپ میں یہ پرابلم ہو سکتی ہے اگر آپ لیور ڈیزیز کا شکار ہیں فیٹی لیور ڈیزیز میں بھی آپ کے پاؤں جو ہے وہ سوجے رہ سکتے ہیں اس کا علاج بہت آسان ہے آپ فٹ مساج کر سکتے ہیں آپ اپنے جوتوں کو چینج کر سکتے ہیں آپ کمفرٹیبل شوز پہننا شروع کر دیں یہ بیماری دور ہو جائے گی اس کے علاوہ ٹھنڈے پانی میں بھی اپنے پاؤں کو تھوڑی دیر کے لیے رکھیں تو آپ کا اوڈیما جو ہے وہ دور ہو سکتا ہے یا آپ اوڈیما کی میڈیسن بھی استعمال کر سکتے ہیں ڈاکٹر کے مشورے سے میرے چینل پر آنے کا بہت بہت شکریہ ناظرین اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے اللہ حافظ